بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھدے پر سوار کہیں سفر کر رہا تھا ساتھ میں اس کا بیٹا پیدل پیدل چل رہا تھا راستے میں کوئی شخص ملا اس نے کہا کہ کتنا بیوکوف آدمی ہے کہ اسا سنگ دل باپ ہے کہ بیٹا گرمی میں پیدل چل رہا ہے خود گھدے پر سوار ہے تو اس شخص نے وہ شخص خود اتر گیا اپنے بیٹے کو بٹھا دیا آگی گیا تو کوئی اور شخص ملا اس نے کہا کہ کیسا بیٹا ہے چلنے لگے گھدہ ان کا ساتھ تھا آگے ملے تو کوئی اور شخص ملا اس نے کہا کہ کیسے بیوکوف لوگ ہیں گھدہ ہونے کے باوجود سواری ہونے کے باوجود بھی پیدل جا رہے ہیں وہ لوگ پریشان ہوگا انہوں نے اس پریشانی میں اس گھدے کو اپنے سر پر اڑھا لیا تو اکثر لوگ بلا وجہ میں آپ کے ہر بات کے اوپر صحیح ہو یا خلط ہر بات پر تنقید کرنے کی عادت ہوتی ہے اکثر لوگوں کی تو لوگوں کی بلا وجہ کی تنقید ہر تنقید کے اوپر کا اثر نہیں لیں کہ ان کو آوائیڈ کریں ان کو اگنور کریں آپ جو اگر کسی مقصد میں کسی اچھے کام کو کریں اپنی نیت خالص رکھیں اکثر لوگوں کی نیت اچھی ہوتی ہے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے لیکن ان کو طریقہ نہیں بتا ہوتا لیکن آپ یہی امید رکھیں کہ سامنے والے کی نیت اچھی ہے سامنے والا میری اصلاح جاتا ہے تو بس لیکن اس کو دل پر سوار نہیں کریں اگر سامنے والا کوئی آپ سے اچھی بات کرتا ہے اچھی بات بتاتا ہے تو اس پر عمل کریں سامنے والا بلا وجہ میں اس طرح کا جو ہے گھدے والی حرکتیں کرتا ہے تو پھر اس کی طرح توجہ نہیں دیں اپنے کام سے کام رکھیں اپنا آپ کسی مشن پر کام کریں اسی مشن کو جاری رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو اور ہمیں بلا وجہ میں دوسروں سے حسد کرنے اور دوسروں کے اوپر تنقید کرنے تانے دینے سے بجائے السلام علیکم ورحمت اللہ